بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانچ سو اٹھانوے خوارج کا ظہور دعوتی کام میں کانٹ چھانٹ متکبر اور مغرور کو ہدایت نہیں ملتی امیر کی اطاعت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد خوارج کا ظہور حضر بسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خوارج سے اس وقت میں بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کی طور پر بتلایا تھا آخر وہ لایا گیا میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذل خویسرہ نامی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے یہ سن کر آپ نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تبھائی اور بربادی ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے جیسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں معمولی سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہیں اور اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گا پھر اس کے پٹھے کو دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نفی یعنی نفی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کو دیکھا جائے گا تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے ان کا لیڈر ایک کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یعنی گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے فائدہ دنیا بھر کی ہر اسلامی تنظیم مدارس خانکاہیں ملی اور سیاسی جماعتیں حکومتیں عدالتیں اور قانون دا عوام سب اس بات پر متفق ہیں کہ تبلیغ و دعوت کی جماعت جس کا مرکز نئی دہلی میں بستی حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے بہترین جماعت ہیں پور سکون اور باکردار لوگوں کی جماعت ہے اور اس مبارک جماعت کو بدنام کرنے اسے ملیہ میٹ کرنے اس کو صفحہستی سے مٹانے کی سازش کرنے والی پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا ہی ہے جو خوارج اور روافظہ کے نہج اور اصول پر کام کر رہی ہیں جس طرح مذکورہ بالہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ تم لوگ ان کی نمازوں اور تقوی اور تحارت کے مقابلے میں اپنی نماز اپنا تقوی اور اپنی تحارت کو بالکل کم تر اور بے حیثیت محسوس کریں گے واللہ العظیم ہم میں کا کون ہوگا جو نمازوں روزوں اور تقوی میں اور خربانی میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے برابر جا سکے یا گمان کر سکے لیکن اسی ہستی نے عالمی شورا کی بنیاد ڈالی اور مرکز نظام الدین کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا اور ساری شورائیت انہیں دیولہ صاحب کے دم پر ٹکی ہوئی ہیں باقی لات صاحب وغیرہ کو کون پوچھتا ہے نبوی پیشنگوئی تو بہرحال پوری ہونی ہے اور ہو گئی سچ بات تو یہ ہے کہ شورائیت کی بڑی تعداد محض دیولہ صاحب کی ذات سے متاثر ہو کر شورائیت سے چمٹی ہوئی ہیں حالانکہ ان شورا والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث پر توجہ دیتے اور شورائیت کو چھوڑتے اور اسے فتنہ قرار دیتے اور امارت کو اپناتے لیکن افسوس کے شورا والوں نے نبی کی بات پر دیولہ صاحب کی ذات کو ترجیح دی اگر یہ اب بھی اپنا رخ نہ بدلے اور سچی توبہ نہیں کی تو خوارج کی طرح شورائیوں کی حلاقت میں کوئی شک نہیں اللہ حفاظت فرمائیں تمبی اس لیے کہ اب شورائی لوگ دار العلم دیوبن کے بھی انکاری ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب صاحب کے رجوع کو قبول کرنے کے لئے دار العلوم والے کون ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بنی تمیم کا نامراد ذو الخویسرا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مال انصاف سے تقسیم کرو اللہ سے ڈرو وہی کلمات اب شورائی کہنے لگے کہ رجوع قبول کرنے والے دار العلوم کے علماء کون ہوتے ہیں فائدہ سب سے بڑی اور سچی عدالت تو دار العلوم ہی تھی شورا والے اس عدالت کے بھی انکاری ہو گئے تو آخر اب وہ چاہتے کیا ہیں بیعین ہی خوارج کا یہی عمل تھا ان بدبختوں نے نبی پر اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو عدل کے ساتھ مال تقسیم کرو یہ سب باغی ذو الخویسرا کے متبعین ہیں اور اسی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس شورائی گروپ کا کام اور مقصد ایک ہی رہ گیا کہ دنیا تمام سے تبلیغ اور دعوت کے کام کو ختم کرو اس لیے کہ سوشل میڈیا پر مرکز نظام الدین کی خلاف بولنے والوں کا تبلیغ اور دعوت اور مسلمانوں کی فلا اور بہبودی سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی کبھی ان کا وقت تبلیغ میں لگا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ میڈیا والا سارا گروپ غیر علماء کا ہے واپیہوں کے ٹانڈوی ابو خنسہ یہ سب عامی اور بلوائی لوگ ہیں اور سنجیدہ علماء ان نازبہ حرکتوں سے دور ہیں اس لیے امارتی ساتھیوں کو چاہیے کہ ان کے چینلوں سے اپنا نام نکالے ان کو کوئی جواب نہ دے بس ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں دعوتی کام اور کانٹ چھاٹ حضر جی اسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے تبلیغ پر چار دور آئیں گے نمبر ایک وجود دعوت نمبر دو وقف تربیت نمبر تین اظہار نصرت اور نمبر چار فیصل قدرت اب یہ دور فیصل قدرت کا دور ہے یعنی اس دور میں اخلاص والے مرکز نظام الدین والی مرکزیت پر باقی اور قائم رہیں گے اور اغراض والے مرکز نظام الدین سے اور اس کی ترکیز سے آزاد ہو جائیں گے مرکز چھوڑ کر بھاگ جائیں گے درجرن قرآن ساتھی بھاگ گئے مولانا رحمت اللہ میرٹھی مولانا احتشام الحق ابو بکر درویش زامبیا والے مولانا ابراہیم دیولا مولانا احمد لاد مولی اسماعیل گودھرا مولوی خرشید مولوی بٹلا کاری زبیر مولی تاریخ جمیر صاحب وغیرہ وغیرہ اس سو سالہ تبلیغی تاریخ میں اس طرح کے تقریباً سو پچاس احباب مرکز نظام الدین اور اس کی ترکیز سے آزاد ہو چکی اور بھاگ گئے چند روز قبل علماء کرام کے ایک وفد سے فون پر بات ہو رہی تھی این اکابر کا سوال تھا کہ یہ پرانے ذمہ دار حضرات مرکز نظام الدین سے کیوں بھاگ گئے تو ہم نے کہا کہ وہ ہمارے تھے ہی کب ہوتے تو بھاگتے کیوں اس لیے کہ قرآن مجید کا بیان ہے وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ تمہارے قدم جمع دے گا ان کے قدم تو جمع نہیں اور اگر جمتے تو بھاگتے کیوں سبات قدم سے محرومی عدم اخلاص اور عدم استخلاص کی وجہ سے ہے یا پھر مفادات کی عدم حصولی کی وجہ سے یا پھر خدبینی یعنی عجب اور روگ کے بعض یعنی یہ سوچ کے کہ اب میری تربیت ہو چکی ہے میں تو بہت آگے پہنچ چکا ہوں اب یہاں مجھے کیا ملے گا لہذا یہاں سے بھاگ کر کوئی اپنی الہدہ سی پارٹی بنائیں اور اپنی بادشاہت اور حکم کا سکہ چلائیں اور یہ فطری چیز ہے کہ جو نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتا ہے ابلیس نے نکلتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ نکلوا دیا ابلیس کا نکلنا تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا اور آدم علیہ السلام کا نکلنا خطا کی وجہ سے تھا حضرت آدم خطا کے احساس الندامت پر واپس لوٹے اور توبہ کی بخشے گئے نبوت سے نوازے گئے وَعَسَا آدم رَبَّهُ فَغَوَا سُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہب گئے پھر اس کے رب نے نوازا اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی تمبی لیکن غرور پر توبہ کی توفیق نہیں توبہ کی توفیق نہیں تو معافی بھی نہیں اب جو بھی مرکز نظام الدین سے خطا سے نکلا تو اس کے لوٹ آنے کی پوری توقع ہے اور جو غرور کی وجہ سے نکلا ہے اس کے لوٹنے کی توقع کم ہے ظالم اور مغرور ہدایت سے محروم وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرور لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا بنی اسرائیل نے اللہ کی نشانیاں دیکھی دل مطمئن بھی ہوئے مگر اپنی انہ اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا یہی حال ہر وہ شخص کا ہے جسے صحیح راہ دکھائی جاتی ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ یقین بھی کر لیتا ہے کہ یہ حق کی راہ ہے مگر اپنی انہ اور اپنے تکبر کا شکار ہو کر حق کی طرف چلنے سے اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں شرائیت والی امارت کی راہ کو حق جاننے کے باوجود اسے قبول کرنے سے کترا رہے ہیں فسادی کا کھانے خراب دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ نہیں بننے دیتا فسادیوں کے کام یعنی اے شرائیت والو تمہوں اپنی ساری طاقت صرف کر چکے ہو سنبھل جاؤ تمہارے فتنے اور فساد کے باعث اللہ اپنی قدرت سے تمہارا سب بنا بنایا کھیل بگاڑتا ہے اور جب کام بگڑتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا بگڑا ہوا کام کوئی نہیں سمار سکتا چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکمت کے سراسر خلاف ہیں اور جب بھی مصلح اور مفسد کے درمیان مقابلہ ہو تو اللہ مصلح کو سمارتے ہیں اور مفسد اور شرارت پسندوں کے ساری اسکیموں کو اچھار دیتے ہیں سمارتے نہیں امارت کے احکام حاکم اور امیر کی اطاعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں ایک یہ کہ امیر اور حکمران اپنی ظاہری شکل اور صورت اور اپنے معاشرتی رتبے کے اعتبار سے خواہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو ہمیں بہرحال اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے آپ نے فرما اسمعو و اطیعو و ان استعمل علیکم ابدا حفشی کان رأسطن زبیبہ تم اپنے امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو خواہ تم پر کسی ایسے حفشی غلام ہی کو امیر بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کے دانے جیسا ہو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ امیر اور حاکم کے معاملے میں سما و اطاعت پر قائم رہو خواہ تنگی ہو یا کشادگی پسند ہو یا ناپسند خواہ تم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے فائدہ دوسرے یہ کہ حاکم اور امیر اگر ظلم اور عدوان پر اتر آئے اور اپنی ریایہ کے حقوق کے معاملے میں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تب بھی اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھیچا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم ایسے حکمرانوں اور امیروں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گے جو اس مال غنیمت کی تقسیم میں دوسروں کو تم پر ترجیح دیں گے یعنی تمہاری حق تلفی کریں گے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندے پر رکھ کر ان کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے آملو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات کی طرف تمہاری نحنمائی نہ کروں تم ان حالات میں صبر کرنا یہاں تک کہ اسی حال میں مجھ سے آملو اسی طرح ایک مرتبہ سلمہ ابن زید رضی اللہ سلمہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کہیں ایسے لوگ ہمارے حامیر اور حکمران بن جائے جو اپنے حقوق تو ہم سے لے لیں مگر ہمارے حقوق روکے رکھیں تو ان کے معاملے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے احکام کو سننا ان کی اطاعت کرنا کیونکہ ان کے گناہ کا بار ان پر اور تمہارے گناہ کا بار تم پر ہوگا حضر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمران اور عمرہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے اور اللہ کے مظلوم بندے اسی کی پناہ لیتے ہیں چنانچہ اگر وہ عدل کریں تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ شکر گزار ہوں اگر وہ ظلم کریں تو اسی کو اس کا بوجھ اٹھانا ہے اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ صبر کریں یہ واضح رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اکل اموال الناس بالباطل یعنی ناحق کسی کا مال کھا جانا نہائیت بری بات ہے حق تلفی ہے نائنصافی اور ظلم ہے اس کے خلاف واضح احکام موجود ہیں مگر امیروں اور حکمرانوں کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کیچی جائے اور اس صورت میں بھی جماعت سے جڑ کر رہا جائے کسی حال میں بھی افتراق اور گروہ بندی نہ ہونے پائے مگر شرائیت والوں نے سو سالہ تبلیغی اجتماعیت کو بری طرح زباہ کر ڈالا اس کے باوجود نہ تو کوئی ندامت ہے اور نہ ہی کوئی توبہ اور رجوع سابقہ امرا کا حکم وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہوں لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے حدیث میں ارشاد ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بھی میری ہی اتبا کرنی ہوگی یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے اسی طرح حضرت معنی لیاز حضرت معنی یسوف اور حضرت معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کہ قدر و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہو مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابع محمد صاحب ہی کی کریں گے مراکس کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں مذاکرات میں ہدایات میں حضرت جی معنی صاحب کا نام احتمام سے لے وے ان کی باتوں کو چلائیں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منکش اور چسپا ہو رہی ہوں دوسروں کی باتوں کو نظر انداد بھی کر دیں تو شرعن کوئی مزائقہ نہیں اسی طرح کے احتمام سے خواس اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے یہ بات قلید ہے اجتماعیت کی کہ امیر اور معمور کے رشتے کو جان بخشنے کی حضرت صحابہ کا یہی دستور تھا مسلمانوں کے اتحاد کو ہمیشہ سے ماضی کے تاریخی واقعات کی وجہ سے ہی دشواریاں پیش آئی ان پریشانیوں سے ہمیں دور رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ یہ امت ہے جو گزر گئی جو اس نے کمایا اس کے لئے وہی ہے اور تمہارے لئے وہی ہے جو تم نے کمایا اور تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے دین موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے موجودہ وقت کے امیر کی ہدایات اگر نہ کافی ہوں تو پھر اصلاف کی طرف دیکھا جائے گا اور موجودہ حضرت جی رابِ دامت و برکاتوں کی ہدایات اور تصریحات اور توجیحات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اس لئے ذمہ داران مرکز پر واجب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو حقص کرنے کے لئے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگ اور امیر محترم کی طرف ہمتن متوجہ رہیں ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین اور معمورین اور ساتھیوں کی کمہ حقہ تربیت نہیں کر سکیں گے یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کتاب اور سنت اور سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تیشدہ امیر اور اس کی امارت جملے سب بزرگوں کی آرہ اور ان کی شان اور عظمت پر مقدم ہیں جو شخص واقعی مخلص دعی ہوگا وہ مذکورہ بالا ہدایات کو کمہ حقہ لے گا اور جن کے قلوب امارت اور امیر کے بارے میں متزبزب اور ہیں زنگالود ہیں وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلھاڑی چلانے والے ہیں اور خود کو دھوکہ دینے والے ہیں فائدہ دیگر علماء کرام اور ان کے نظریات اور اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا یہی ہمارا معمول ہے اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھرے ہوگے تو پاگل ہو جاؤ گے ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں اور نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگ دسپلین لگتے ہیں فوجی مزاج والے ہیں اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی ہے ترکیوں نے تو باقعدہ اعلان کر دیا کہ ہم مرکز نظام الدین کے تابع ہیں اور حضرت جی مولا محمد سعید صاحب ہمارے امیر ہیں ترکی اپنے بڑوں کی سو فیصد اطاعت کرنے والی قوم ہیں ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پوری ملک کی عوام دس منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ سوچ لوں مشورہ کرلوں فتوہ لے لوں سبحان اللہ اسے ہی اطاعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیو دعوت کے لیے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں